شاید ہی کوئی ایسا ہوگا کہ شاعری کو پسند کرنے والے کے زبان پہ مرزا غالب کا کوئی شیر یا غزل نہ ہو لیکن میں آپ کو ایک بہت ہی انٹریسٹنگ فیکٹ بتا دوں کہ ان کی بہت ساری شاعری اور غزل کبھی کسی کتاب یا دیوان میں چھپی ہی نہیں اسی کلیکشن میں سے میں ایک آپ کے لیے غزل لائیا ہوں دوستو اس غزل میں بہت سارے شیر ہیں اور ہر شیر کا میں نے ہندی مینی کے نیچے لکھ دیا ہے لیکن اس غزل میں ایک ایسا شیر ہے جو مجھے سمجھ میں نہیں آیا میں یہ شیر پڑھوں گا اور اگر آپ کو سمجھ میں آ جائے تو پلیز مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتا دیجئے گا اس شیر کو جاننے کے لیے ویڈیو کو لاش تک ضرور دیکھئے گا سمجھاؤ اسے یہ وضع چھوڑے سمجھاؤ اسے یہ وضع چھوڑے جو چاہے کرے پر دل نہ توڑے تقریر کا اس کے حال مت پوچھ تقریر کا اس کے حال مت پوچھ مانی ہے بہت لفظ تھوڑے نظر مزا کر دل و جگر کو نظر مزا کر دل و جگر کو چیرے ہی سے جائیں گے یا فورے آشک کو یہ چاہیے کہ ہرگز آشک کو یہ چاہیے کہ ہرگز اندوح سے ڈڑ کے موہ نہ موڑے آجا لبے بام کو یہ کب تک آجا لبے بام کو یہ کب تک دیوار سے اپنے سر کو فوڑے گم خوار کو ہے قسم زنہار غالب کو نہ تشنا کام چھوڑے جاتے ہیں رکیب کو کھت اس کے قاغذ کے دورتیں ہیں گھوڑے پانی نہ چائے اس کے موہ میں پانی نہ چائے اس کے موہ میں گلمے میں بھیگو بھیگو نچوڑے گائز ابھی تک جو میں نے شیر پڑا وہ تو مجھے سمجھ میں آگیا اور آپ کو بھی سمجھ میں آگیا ہوگا اور اب میں اس گزل کا وہ شیر پڑتا ہوں جو مجھے سمجھ میں نہیں آئے حسرت زدہ طرب ہے یہ شخص حسرت زدہ طرب ہے یہ شخص دم جب کے وقت نزاد دورے تو غیر اگر آپ کو یہ شیر سمجھ میں آیا تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور اس گزل کا کونسا شیر آپ کو سب سے زیادہ اچھا لگا وہ بھی کمنٹ کر کے بتائیے گا تمام شیروں کے اردو غزل اور اردو شیری ہندی عرض کے ساتھ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں